برحانپور جلے کے گرام بسار میں ادیوگوں سے نکلنے والے کیمیکل کو کھلے میں ہی روڈ پر پھیکا جا رہا ہے یہ کیمیکل ٹریکٹر ٹرولی کے مادھیم سے یہاں ڈمپ کیا جا رہا ہے جس کے کارن آس پاس کے قریب پچاس کسانوں کی کرشی بھومی پرابت ہو چکی ہے ان کرشی بھومیوں کا اپجاؤپن بھی ختم ہو چکا ہے وہیں کھیتوں کے کوئوں کا پانی بھی دوشت ہو چکا ہے جسے کی کسان کافی پریشان ہے وہیں کسانوں کا عاروپ ہے کہ آس پاس موجود فیکٹریوں کے ادیوگ نگر اور فیکٹریوں سے نکلنے والا کیمیکل کو کھلے میں ہی پھیکا جا رہا ہے یہ کیمیکل اتنا گھاتک اور خطرناک ہے کہ اس سے کھلے میں باہر پھیکنے سے پرودوشنر تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی کسانوں کی فصلوں کے لیے بھی یہ خطرناک ہے گھاتک ثابت ہو رہی ہیں اپجاؤ فصل بنزر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جبکی پردوشن نیانترن بورڈ دوارہ اسے پرتیبندھیت کیا گیا ہے جب کسانوں سے چرچہ کی گئی تو کسانوں نے کہا کہ جلہ کلیکٹر سے سمسیا کے نیرہ کرن کی مانگ کی گئی ہے پردوشن نیانترن بورڈ کو بھی اس کی سوکایت کی گئی ہے کین تو آج تک سمسیا کا کوئی بھی سمادھان نہیں نکل پایا ہے برانپور سے گوپال دیپکر کی ریپورٹ دیگی ہے لیکن وہ نہیں مان پا رہے ہیں انہوں نے وہ جو ان کا جو فیکٹری جو پانی ہے ڈائریک اس میں ڈائریک جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی کا پانی دوشی تھو رہے ہیں اس لئے کہ اس کے جو پرینام ہو رہے ہیں یہ ہم لوگو بھوگتنا پڑ رہے ہیں پسلے چال نہیں کر رہے ہیں پینے یوگی نہیں رہتا ہے اس پرکار سے بہت سے پریشانی آتی ہے سبھی لوگوں نے کلیکٹر پاس میں ان کا اپنے آویدن بھی دے چکا ہے لیکن اس کا اوپر کوئی ویچار ویمارشن نہیں ہوتا رہے ہیں ابھی یہ شکایت مجھے آپ کے مادہم سے پرابت ہوئی ہے اس میں میں پولیشن کنٹرول بورٹ سے بات کروں گی آپ لوگوں نے یہ بھی سنگیان میں دیا ہے کہ انہوں نے کس سمبندت کسان نے پولیشن کنٹرول بورٹ میں شکایت کی ہے اور کیونکہ بسار گرامین شیعت ہے تو ہم پولیشن کنٹرول بورٹ کے مادہم سے ان کو نوٹے سے جاری کر کے اور جو بھی بورٹ نینے لے گا سو ساپ سے کارے بھائی کریں گے کسی کو ہم پریسان کرے یا کئی بھی کوئی گندگی پھیلائیں کیونکہ ہمارا بھی نیتی کرتا ہے کہ سہر میں سوچتا رکھنا پریابرن کو سوچ رکھنا تو اس بارے میں یہ دی کوئی ہے سکایت تو ہم تورنت آج ہی اس کا نیلا